انڈیا تو ویسے ہی ہمارا کہہ لینا عزلی دشمن ہے وہ اس نے تو مانا کرنا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ اٹیکس ہونا یہ چیمپین ٹرافک کے لیے کیا ٹھیک ہے اٹیکس کی بات کرے تو یہ آبیسلی بات ہے یہ تو انڈیا میں بھی ہوتے ہیں ایون کہ آپ یہ دیکھ لو نیوزیلینڈ میں بھی ہوئے ایون کہ انگلینڈ میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اب ریسنٹ اگزیمپل آپ یہ دیکھ لیں کہ پریزنٹ پہ جو ہے نا وہ اٹیک ہو گیا ہے امریکہ میں پریزن سنگ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ہم اپنے پلیئرز کو بلکل نہیں بیجنا چاہتے ہیں اگر ہمارے پلیئرز سیکیور نہیں ہے تو ہم انہیں پاکستان نہیں بیجیں گے پاکستان کی بہتری یہی ہے اگر انڈیا کے ہمیں منتیں کرنی پڑے ہیں ہم منتیں کر بھی رہے ہیں پاکستان ہمارے بغیر چیمپینز ٹروفی کھیلے تو حافظ صاحب کیا ایسی بات ہو گئی ہے پوری دنیا سے بڑھ کے ہیں کیا انڈیا کے حقیقت چیمپینز ٹروفی کی یہی ہے کہ آپ انڈیا کے بغیر وہ چیمپینز ٹروفی نہیں کرا سکتے آپ کو کوئی میڈل وے نکالنا پڑے گا دیرا اسمائل خان میں دے ہی مرکز سہت پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا دو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دو بچوں سمیت پانچ افراد شہید ہو گئے دہشتگردوں سے فارنگ کے تبادلے میں دو جوانوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا ادھر کیا میسج جا رہا ہے کہ دیکھو بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ دیکھو بننوں میں جا وہ اٹیک ہو گیا آٹھ سے نو جوان ان کے اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں انڈیا اس لیے امپورٹن ہے بکاوز وی نیڈ ٹو ٹو لوجک اور لوجک یہ ہے کہ تین بلین یو ایس ڈالر جس بروڈکافٹر نے دیا ہے وہ انڈیا بروڈکافٹر ہے زہر سی بات ہے آپ کے ایٹی پرسنٹ جو سپانسرز ہیں وہ انڈیا سپانسرز ہیں انشاءاللہ کذافی سٹیڈیا میں ہوگے میچز اور انڈیا بھی مجبوروں کے کھلنا آئے گا آلریڈی بہت ساری کنٹریز انڈیا سمیت پاکستان میں آ کر چیمپیون ٹروفی کھیلنے سے انکار کر چکی ہیں اس پر ڈی آئی جی خان میں بنو کے مقام پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے بارہ آفیسر مارے گئے ہیں پاکستان کے چیمپیون ٹروفی خطرے کا شکار ہو گئی ہے کیا کہیں گے آلریڈی انڈیا سمیت افغانستان بنگلہ دیش نے آنے سے انکار کر دیا آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی ٹائل مٹول کر رہے ہیں اس پر اس طرح کے حملے چیمپیون ٹروفی خطرے میں نظر آ رہی ہے دیکھیں پہلے بھی اس طرح سے ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا اٹیک جب پاکستان میں سر لنگن ٹیم آئی تھی اس وقت بھی نوملی میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا لوگ وہ ہمارے ملک میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ ٹوریزم ختم ہو جائے کسی طریقے سے ملک کی کانومی کو نقصان ہو جائے وہ اس طرح سے ہے اب چیمپیون ٹروفی کچھ عرصے پاکستان میں یہ میچز ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ٹوریزم آ رہا ہے اب یہ جو ہے اس طرح کے کچھ نہ کچھ معاملات کر کے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں دوبارہ سے بدمنی آ جائے اور دوسرے نمبر پی ہے کہ جو انویسمنٹس آ رہی ہیں یا کچھ معاملات اچھے ہو رہے ہیں حالات اچھے ہو رہے ہیں تو یہ میں یہ کہیں گے جو باہر کی دوسری ایجنسیز وغیرہ ہیں وہ ملک میں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ہمارے ملک میں ڈیسٹیبلٹی پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کسی نے کسی حد تک تو ہماری ایجنسی یا ہماری سیکیورٹی کے دارے ان کے بھی ہے نا کوئی وہ کیا ہوتا ہے نیگلیجنس ہے اس کے اندرے تو یہ نومل سی بات ہے اور اگر انڈیا مانا کر رہے ہیں تو انڈیا تو ویسے ہی ہمارا کہلے نا ازلی دشمن ہے وہ اس نے تو مانا کرنا ہے اور دوسرے نے یہ جو چالیس سال سے یہاں پہ آکے ریڈیاں لگاتے ہیں پتھان جو ہے یہ اب انکار کریں گے جو چالیس سال سے یہاں پہ کھیل کے گئے ہیں جن کے باپ دادا چلے گئے ہیں تیس ملین جو افغانی ہیں وہ جا نہیں رہے ادھر سے اور وہ اللو کے پتھے کہتے ہیں کہ ہم نے آنا نہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے چیز کو جب ٹریڈ بند کی ہے ڈالر جانب بند ہو گئے ہیں تو افغانستان ایک دم سے تلبلہ اٹھا ہے نا افغانیوں کو جو ہم نے اپنے ملک سے نکالا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کہلیں کہ ایکشن تھا جس کے ویسے افغانی پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں دیکھیں جی خلاف ہوئے نا آپ مجھے دیکھ لیں کہ یہاں پہ لاہور میں آپ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں میں بھی لاہور سے بلونگ کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کوئی بھی افغانی جو ہے کوئی اچھا کام کا نظر آ رہا ہے ہر سمگلنگ کے اندر افغانی شامل ہے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں سمگلنگ ہوتی ہے تو سمگلنگ کا کام ان کا بند کروا دیں تو ان کے پاس تو کوئی روزگاہ رہتے ہی نہیں ہے نا آپ دیکھیں کسی افغانی کو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کریانی کی دکان کھلی ہے وہ کیا کرتا جی سمگلنگ کے شیوز بنا رہا ہے سمگلنگ کی اور وہ بعد میں ہمیں ہمارے ہی پیٹ کے اوپر جو چورا گھومتے ہیں تو نورملی یہ پاکستان کا دشمن ہے اس سے پچھلا جو ٹورنمیٹ ہوا تھا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انٹیا میں ہوا اتنے سوری جو ونڈے ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مدلوم پاکستان میں کوئی ٹورنمیٹ ہوا ہے اس میں بھی جو نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے ہائی بریڈ موڈل کے اوپر کھلا تھا پاکستان کو تب ہی ڈینائے کر دینا چاہیے تھا کہ ہم ہائی بریڈ موڈل نہیں مانے گی جب سری لنکا میں ان کوئی مچز ہوئے ہیں سری لنکا ایسی کنٹری ہے جو ڈیفالٹ ہو گئی اس میں وہ جانا قبول کرتے ہیں اور پاکستان میں وہ نہیں آ رہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی اٹیک ہوا ہے تو اس میں انڈیا کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوگا لیکن ہماری سیکیورٹی جنسی کا بھی کوئی نہ کوئی نیگلیجنس ہے نا تو ہمیں اپنے پہلے کام اچھے کرنے چاہیے پھر ہی ہم کسی کو بلیم کریں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے انڈیا تو ویسی مارا دشمن ہے نا انڈیا چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ٹوریسٹ ہو اگر آپ دیکھیں آئی سے دس پندرہ سال پہلے یہاں پہ جب کوئی رہوار ہوتا تھا سی لیے تو چیمپین ٹروفی پاکستان میں کروانے پر زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ٹوریسٹ بہال ہو اب دیکھیں نا کہ پی سی بی بارہ سو سی کروڑ پہ انویسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں ٹوریزم آئے گی پاکستان کی اکانومی بوس کرے گی لیکن اب آئی سی سی کو جب یہ پتا چلا کہ ایک تو پاکستان میں اس طرح سے دہشت گردانہ حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں اوپر سے انڈیا سمیت کئی ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل وینیو پھر سے سی ریلنکا میں کروا لیا جائے دیکھیں اب آپ ہی نے مجھے ابھی نومل سی بات ہے اگر اٹیک ہو رہے ہیں تو پھر اس میں گلتی انڈیا کی تو نہیں ہے کسی حد تک اگر دیکھا جائے ان کی ایجنسی یا کسی بھی اس نے کیا ہوگا لیکن ان کی گلتی تو نہیں ہے نا ان کے پلیئرز کی سمیت کے پلیئرز ہوں آنا چاہ رہے ہیں ویرات کل یہ روحی شرما کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان جانا چاہتے ہیں چیمپین ٹروفی کھیلنا چاہتے ہیں اور پاکستان گھومنا چاہتے ہیں اگر وہ گھومنا چاہتے ہیں جمالیا وہ گھومنا چاہتے ہیں جیسے بھی کہنا چاہتے ہیں لیکن پھر اٹیک کیسے ہو گیا اٹیک ہمارے ملک میں ہوا ہے تو اس میں ہماری گلتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اگر آئی سی سی کا یا سوری پی سی بھی کا ہم وہ انویسمنٹ اگر ہم حلال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اس پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اٹیک سے رکھ جائے ہیں ہماری جو ہماری جو اجنسیز ہیں وہ اپنی سیکیورٹی پر فوکس کریں وہ کوشش کریں ملک میں سیکیورٹیز کو بریچ نہ آؤ اس طرح سے ہماری جگہ جگہ پر سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا ہمارا ہم سایا ہے ماں جایا ہے ہم لوگ ایزا پاکستانی مو بھر بھر کے انڈیا کوئی برائیاں کرتے ہیں دیکھیں جی انڈیا کی برائی کرنا یہاں پہ بیٹھ کے آسان کام ہے لیکن اگر ایشیا کی اپ موز ٹوریس لسٹ دیکھیں گے نا تو انڈیا کے چار شہر آتے ہیں جو ٹاپ لسٹ پہ ہیں جہاں میں سب سے ہر ٹوریس جاتے ہیں تو جہاں سب سے ہر ٹوریس جاتے ہیں سیکیورٹی ہے تو جاتے ہیں انڈیا میں انویسمنٹس ہوتی ہیں انڈیا میں ایپل پروڈکشن کر رہا ہے ریسنٹلی جو ایپل فیفٹین پر وہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ میڈ انڈیا ہے نوملی جا مجھے ٹیسلا انڈیا میں پروڈکشن کر رہا ہے تو پاکستان میں ایسی کون سی کمپنی ہے جو فورن آکر یہاں پر انویسمنٹ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کوئی بھی فورن منسٹر جاتا ہے یا پرائن منسٹر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کھلے آم گھومتے ہیں سڑکوں پر جو ہے وہ جاتے ہیں ابھی امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئے تب آپ دیکھیں کہ کون سا امیر زیادہ تھا یا کون سا نہیں تھا جو وہاں پہ نا گیا ہو تو اس میں انڈیا کا کام ہے نا انڈیا میں ایک دیکھیں نا ڈیموکریٹک پروسس چل رہا ہے شروع سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوئے کسی کو روکا گیا ہو ہمارے ملک میں تو ایک دفعہ بھی ڈیموکریٹک پروسیجر یا پروسس کمپلیٹ ہوا ہی نہیں ہے ہم انڈیا کو یہ قسم وعدے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان ایک محفوس کنٹری ہے پاکستان کی عوام خود انہیں سیکیورٹی دینے کو تیار ہے لیکن جب ہمارے آرمی پر یہ اٹیک ہوں گے اس طرح سے تو کیا وہ ان چیزوں کو مدینہ سے رکھتے ہیں پاکستان آ کر کھیلیں گے